بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یقوب علیہ السلام آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبیوں میں اس وجہ سے بلند مقام حاصل ہے کہ ان کی پشت سے ستر ہزار نبی پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کا سالہ ولادت اٹھارہ سو بتیس قبل مسیح ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر جب ساٹھ برس کی ہوئی تو اللہ تعالی نے انہیں دو بیٹوں سے نوازا ان دونوں جڑوا بچوں کے نام عسو اور یقوب علیہ السلام تجویز کیے گئے حضرت اسحاق عسو کو زیادہ پیار کرتے تھے جبکہ ان کی والدہ یقوب کو زیادہ چاہتی تھی جب عسو اور حضرت یقوب پندرہ برس کے ہوئے تو ان کے دادا حضرت ابراہیم خلیر اللہ وفات پا گئے اور ان کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد سخت قہد پڑ گیا علاقے کے لوگوں نے دوسرے علاقوں کی طرف حجرت شروع کر دی حضرت اسحاق بھی اپنی بیوی رفقہ اور دونوں بیٹوں یعنی عسو اور یقوب علیہ السلام کو لے کر چل پڑے اور بیر شیبہ نامی مقام کے طرف روانہ ہو گئے اور بالاخر یہیں پر قیام کا فیصلہ کر لیا حضرت اسحاق علیہ السلام جب بہت بوڑے ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے بیٹے عسو کو برکت کی دعا دیں چنانچہ انہوں نے عسو کو اپنے پاس بلا کر کہا اے میرے پیارے بیٹے تو فوراں شکار کی تلاش میں نکل جا اور کوئی اچھا سا شکار کر کے مجھے اس کا گوشت کھلا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور تیرے حق میں یہ دعا کروں کہ وہ تجھے پیغمری عطا کرے یہ بات سن کر عسو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا پیغمری سے بڑھ کر بھلا اور بڑا انام کیا ہو سکتا ہے چنانچہ انہوں نے اسی وقت تیر کمان سنبھالی اور شکار کی تلاش میں روانہ ہو گئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی رفقہ بھی مجود تھی اگرچہ عسو بھی انہی کا بیٹا تھا لیکن وہ چاہتی تھی کہ نبوت ان کے بیٹے یقوب علیہ السلام کو ملے جب حضرت یقوب علیہ السلام گھر آ گئے تب ان کی والدہ رفقہ نے بڑی رازداری سے انہیں اس ساری گفتگو کا حال سنایا جو نبوت کے بارے میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور عسو کے درمیان ہوئی تھی پھر وہ کہنے لگی اے میرے پیارے بیٹے یقوب میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے والد تمہارے بھائی عسو کی بجائے تمہارے لئے خدا سے نبوت کی دعا کریں لہٰذا تم فوراں اپنے ریوڑ کی سب سے موٹی تازی بکڑی کو زبا کرو اور اس کے گوشت کے کباب بنا کر اپنے باپ کو کھلا دو تاکہ وہ تیرے پیغمبر بنائے جانے کی دعا کریں حضرت یقوب علیہ السلام اپنی والدہ کا بے حد احترام کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اسی وقت والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قدمت میں اچھے گوشت کے مزہدار کباب پیش کر دیئے حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ نبینا ہو چکے تھے انہوں نے پوچھا میرے لئے یہ کباب کون لائیا ہے رفقہ نے کہا یہ کباب آپ کے لئے آپ کا چہیتہ بیٹا بنا کر لائیا ہے وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑی رغبت سے کباب کھائے اور خوشی کا اظہار کیا یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے رفقہ نے اپنے شہر سے کہا کہ اب اس بیٹے کے حق میں نبوت کی دعا فرمائیں حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے یا رب میرے اس بیٹے کو جس نے میرا دل خوش کیا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبری کا منصب عطا فرما اس دن کے بعد اسو کے دل میں کینہ پیدا ہو گیا حضرت یقوب علیہ السلام دعا کے لئے جو سبقت لے گئے تھے وہ ان کو بہت ناگوار گزرا وہ اپنے بھائی یقوب علیہ السلام کے بہت دشمن ہو گئے اور ہر وقت ان کو قتل کرنے کے بارے میں سوچنے لگے چنانچہ ایک روز رفقہ نے اپنے بیٹے یقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے مامو کے پاس چلے جائیں اس طرح ایک تو ان کی جان محفوظ رہے گی اور دوسرا ان کا مامو اپنی بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دے گا مامو کے پاس جا کر جس طرح انہوں نے چودہ سال وہاں بکڑیاں چرائیں مامو نے ان کی خدمت گزاری پر اپنی بیٹی سے ان کا رشتہ کر دیا اور ان کے ہاں ایک انتہائی خوبصورت اور روشن آنکھوں والا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا اس دوران حضرت یقوب علیہ السلام پر پہلی وہی ناظر ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر انہیں یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر منتخب کیا ہے یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے جو کبھی حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے اپنے حق میں کروائی تھی جس کے نتیجے میں ان کا بڑا بھائی عصو ان کی جان کا دشمن ہو گیا تھا وہی ناظر ہونے کے تھوڑی ہی مدت بعد حضرت یقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وہ کنان شہر تشریف لے جائیں اور وہاں پر تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیں چنانچہ حضرت یقوب علیہ السلام بیوی بچوں اور مالوں اسباب کے ساتھ کنان کی طرف روانہ ہو گئے اور کئی دن کا سفر تہہ کرنے کے بعد بالاخر وہاں پہنچ گئے اس دوران دونوں بھائی حضرت یقوب علیہ السلام اور عصو کی ملاقات ہوئی دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے یوں بچھڑے ہوئے دو بھائی ایک مرتبہ پھر ایک ہو گئے حضرت یقوب علیہ السلام کا انتقال مصر کے ایک مقام پلس بیس میں ہوا اس وقت آپ کی عمر ایک سو چالیس برس تھی ان کے بارہ بیٹے تھے قرآن پاک میں دس مقامات پر حضرت یقوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے حضرت یقوب علیہ السلام